بسم اللہ الرحمن الرحیم یہودیوں کا پسندیدہ درخت غرکت پورے اسرائیل میں اس درخت کو انتہائی تیز رفتاری سے کاشت کیا جا رہا ہے غرکت کی کاشت کی مہم اسرائیلی ناس سے فریاض تھی بلکہ اب بین القوامی سطح پر چلا رہا ہے مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک دینام ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں خود اسرائیلی وزیراعظم ایک جگہ پر یہی درخت لگاتا ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے انڈیا سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کی تمام بنجر اراضی پر غرکت کی کاشت کرے جس کا تمام تر معافضہ اسرائیلی گورنمنٹ برداشت کرے گی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تمام یہودی پاگل ہو چکے ہیں نہیں دنیا کے تمام وسائل پر قابض یہودی پاگل نہیں ہیں یہ بہت ذہین قوم ہیں یہ قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے ان لوگوں نے احادیث کی تمام کتابیں پر رکھی ہیں غرکت کی کاشت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی وجہ سے چلائی جا رہی ہے صحیح مسلم کی یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تاکہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں یہاں تاکہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے درخت غرکت کے کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے یہاں تک کہ اب اسرائیل مختلف انجیوز کے ذریعے دنیا بر میں ان درختوں کی کاشت پر زور دے رہا ہے افغانستان سمیت کئی ممالک ایسے ہیں جن میں اسرائیلی محولیاتی علودگی کے نام پر غرکت کی کاشت برے پیمانے پر کی جا رہی ہیں اس کے لیے سیو دی غرکت ٹری نامی ایک مہمبی چلائی جا رہی تھی جس کی فنڈنگ جوش نیشنل فنڈ نامی ایک ادارہ کر رہا ہے اس ادارے کی بنیاد انیس سو ایک میں رکھی گئی یہودیوں نے سرکاری طور پر غرکت کے درخت کو قومی اور مذہبی پہچان دے دی ہم مانے یا نہ مانے یہودی ہمارے نبی کے فرمان کو مان کر اپنی سلطنت کو وسیع اور جان بچانے کے لیے غرکت کی آبیاری کر چکی ہیں لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ امام مہندی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی تباہی کا سمان ہیں اللہ سے دوا ہے کہ اللہ ہمیں فتنوں کے دور میں امان کی حالت میں رکھے آمین سمع آمین یا رب العالمین اگر ویڈیو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور شیئر کر دو اللہ حافظ